مجھے عشق کیوں بھلا دیا اور عوام بیٹا سنہری شہاب الدین والد مہیدین سکہ راج الوقت بیوز پانگلاک حکمہر آپ کو قبول ہے وہیں رک جاہیں ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا میرے اعتماد کا فون کرنے والوں کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے آلیا میری گھڑی کا ہے سیلور والی لاتیوں ڈیکیو آفید افا بولا ہے دیہان سے چلا کرو لیکن نہیں چکر آگئے بھے ظاہر ہے بولٹی سیدھی چیزیں کھاؤ گی تو یہی ہوگا نا کتنی بار کا ہے صحیح چیزیں کھایا کرو طبیعت میری خراب ہے میں خود ہی اپنا خیال رکھ لوں گی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری طبیعت کی ٹینشن لینے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے اور نہیں تمہارے نخرے اٹھا سکتا ہوں میں ہاں تو میں بھی تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے نخرے اٹھاؤ بجاتے ہوئے مجھے ایک چیک سائن کر کے دے کے چلے جانا میرے کا اتنا خرچہ دیتا ہوں تمہیں یار اور پیسے چاہیے تمہیں پھر بزنس میرا ہے اور میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں بس پیسے مانگے تو دو اچھا ایک دن بھی نہیں چلتا تم سے بزنس آگر میں نہیں ہوتا تو مجھ سے فون کر کے پوچھتی تھی تم کیا کروں کیسے کروں یاد نہیں ہے بزنس میرا ہے باتیں کروالو میڈم سے سب سے مجھے جی منظور صاحب کو بھیجی کریں گے میرے پاس پس لوگ شکریہ آپ نے بلائے تھا سر اسلام مہم سو صاحب مہم سو صاحب یہ آپ سے بہت زیادہ بات کرنے گا ٹھیک بولیے یہ خیال رہے یہ بات ہمارے بیچ میں ڈینی چاہتا ہے ہو گئن رضیہ 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 جی پیغم صاحبہ آئی کہاں ہو تم کتنی آوازیں دیئے میں نے وہ بیغم صاحبہ آئیل صاحب نے سمان بجھو ہے نا تو وہ لگو آ رہی تھی کون سا سمان بجھو ہے تم کہاں لگو آ رہی تھی این ایکسی میں ٹھیک ہے جو میں نے وکیل سے بات کر لیا ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہے دو تین دن میں تمہارے بیل ہو جائے گی تم سکرمت کرو ایک بار مجھے یہاں سے نکلوا تو تمہارا احسان ہو کا مجھ پر نکلوا تو میں دوں گے شرط ہے یہاں سے رکل کے بھاگ مچانا تو جو تمہارا دھورا کام رہ گیا ہے نا اس کو تمرا ضرور کرنا بدلے کی آگ میں چل رہا ہوں میں اور جب تک میں ان دونوں کو چلا کر راک نہ کر دوں سکون سے نہیں بیٹھوں گا بلکل صحیح بہت اچھی بار دو تین دن کی بات ہے تم نکل جاؤ گے پرومیس چین جارہاں اللہ حافظ کہاں گم ہو آہل رات سے تمہاں کال کر رہی ہوں is everything okay آہاں سب ٹھیک ہے ارماں میں سو گیا تھا اچھا چلو آج کہیں باہر چلیں لنچ پر نہیں آج نہیں پھر کسی اور دن اوکے چلو پھر دنر کرتے ہیں نہیں آج نہیں ارماں ایک دو دن میں بات کرتے ہیں میں ذرا بیزی ہوں میں تمہیں خود کال کروں گا اوکے ابھی آپ ٹھو گو اوکے بائی جاؤ گھر امی کا موڈ ذرا خراب ہے اس لیے اگر کچھ الٹا سیدھا بولنے تو برا نہ ماندے تم آئی ضرورت کی سارے چیزیں رکھوا دی ہیں کچھ اور چاہیے ہو تو مجھے فون کر کے بلا دیو مجھے اچھے بننے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری اصلیت سے واقف ہوگا میں بہت زل تمہاری اعلگ کر دیزام کر دوں گا پھر تم اپنی مرضی سے سندگی گو دار سکتے اچھا میری خوشی اور مرضی کی بڑی فکر ہو رہی اب تمہیں تو میں کیا لگتا ہے تمہاری فضول باتوں بے یکین ہے مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہو اے کہیوں کہ یہ گھٹیا طریقہ بدلا لینے کا مجھے پتا ہے تم نے کیوں کیا 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 یہ جو تم نکاح کر کے لائیو نا مجھے اس گھر پہ تھا کہ تمہاری ماں ہر وقت مجھے زلنگ لگر سکو اور دنیا کیا کہے گی کہ بہت اچھے لوگ ہیں واوا کرے گی تمہاری کہ یہ تیم بے سہارا لڑکی کو سہارا دیا انہوں نے حقیقت جو ہے نا تمہاری انہوں بہت ہو گیا سنے تمہاری ماں جو کر لیو وہ بہت نہیں ہے بکواس پند کرو میں اور نہیں سنا چاہتا کیوں غصہ آ رہے تمہیں غصہ آ رہے کیا کروگے اپنے گھر میں لاکے کیا کروگے میرے ساتھ موسیقا 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 موسیقی 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 میں بھی دیکھو یہ تمہاری طبیعت روز و سراب ہو کیوں رہی ہم بینہ کسی رسطے کے تمہیں اپنی بچی کو اس طرح نہیں لے جانے دیں گے تو کیا چاہتے ہیں ہم نکاح تم یہاں بیٹھ کر اس گھر پر راج کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو نا سوری ناکام ہو گئی تم تمہیں لگا ہوگا کہ آہد سے نکاح کرنے کے بعد سب کچھ آسان ہو جائے گا لیکن تم یہ بھول گئی کہ وہ میرا بیٹا ہے وہ وہ ہی کرے گا جو میں چاہوں گی انیوے میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ کل آہل اور ارما کی منگنی ہے مگر تم دل برا مت کرنا کیونکہ میرا دل بہت بڑا ہے میں تم سے ڈیل کرنے آئی کیسی ریڈی یہ چیک رکھ لو جتنی رکم چاہوں اس سے بھر لینا اور ساری زندگی ایش سے رہنا تم نے کبھی خواب میں بھی اتنے پیسے نہیں دیکھے ہوگی میں نے ایک بار پہلے بھی تمہیں یہ آفر کی تھی اور تم نے ٹھکرا دی تھی اس پار یہ بے وکوفی مت کرنا میری اور ارما کی منگنی ابھی میں سنری کا پروبلم سولف کرنوں پہلے وہ پروبلم اتنی جلدی سولف نہیں ہوگا لیکن میں اب ارما اور توقیر کو مزید سٹال نہیں کر سکتی اس بریدن ڈان مائن نیک انہیں کمیٹمنٹ چاہیے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں میں سنری کا بندوبست کر لوں گا اس کے بعد تمہیں اس کی فکر کرنے کی صورت نہیں اس کی زمداری مجھے دے دو ایل ہندل ایٹ آہل 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 آپ نے پھر کرنے تم ایسے کرو کل ارما کو مال لے جاؤ شاپنگ کر باؤ جس میک شور کہ اسے کوئی شکایت نہ ہو اور پلیز اسے یا توقیر کو اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے شور اور ایک بہت امپورٹنٹ بات اس سے کہہ دے نا کہ فنکشن والے دن مجھے اس کا سایا بھی نظر نہ آئے اور کمان مجھے 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 ویدون حضرت مجھے 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 میں آبات ہاٹ کو ایسکتا ہے میں ہم متجد کو جیلی نہیں پیدا ملتا ٹھے یہاں ایسا ہے انت آبات امیر بیڈر یہاں؟ ملتا ہے اس کیا ہم نے تھا ملتا ہے ملتا ہے اس لئے نہیں اس لئے اس لئے نہیں ہمیں چیزے ہمیں ایسا ملتا ہے ملتا ہے میں کسی موسیقی موسیقی آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے سمیری کوئی گری پڑی چیز ہے غرور نہیں ہے عزت نفس ہے چو مجھے بہت پیاری ہے مجھے آپ سے مزید بات نہیں کرنی آپ یہاں سے چلی جائیں پاہل موسیقی آئل 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 تم چھپ جاؤ چھپ جاؤ آئل وہ تمہیں چھین لے گی چھین لے گی؟ کون چھین لے گی؟ وہ تمہیں دور کر دے گی مجھے بہت ڈال لگتا ہے آئل مجھے اس سے بہت ڈال لگتا ہے آئل اس کے رنہ خاموشی میں بھی ایک توفان ہے وہ مجھے ہرا دے گی جےپتہ ہے وہ مجھے ہرا دے گی اس کے آنسوں میں بھی جیت کی ایسی ہے اس کے آنسوں میں جیت کی ایسی ہے میں تومہیں نہیں کھو سکتی تم چھپ جاؤرم بنیٹ میری بات سونے کون چھپ جاؤ کس سے چھپ نی کی ضرورت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں بریشان ہو رہی ہیں بات سونے bog侑 کرا مع Vega갔م تو مہیں نہیں پاتا وہ آ Hatchan وہ ہم دردی کرواتے кварти تم سے محبت کروا لے گی destroys تم تو External Miel تم تو میرے بیٹے ہو تم کوئی نہیں خوب okay ہم کہیں ہے 아니라 ہم کہیں چلے جاتے ہیں ہم کہیں چلے جائیں گے stocks مہم papier میں ہوں نا آپ کے ساتھ اپنی اس پانی بھی ہمجھے لگ رہا ہے آپ نے کو برا خواب دکھا ہے سب ٹھیک ہے میں ہونا آپ کے پاس سوچیں تم یہی ہونا ہو موسیقی 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 کسی 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 کنڈیشن آپ مادنے والی ہو موسیقی 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 آہل میں اعتقدہ رسم کر لیں شروع کرتے ہیں بھئے رسم ہم موسیقی 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 آہ لیا نہ بھی شای بی بی جی بی بی جی بی بی جی سنے رہی بی بی آئل ساں دو بھرنی محبت خودہ بھرنی محبت دو بھرنی محبت خودہ بھرنی محبت آئل صاحب آئل صاحب سنینی بی بی کو پتا نہیں کیا ہوگی وہ بے ہوش ہوگی ہے اب جلدی سے چلیں آئل تم رکو آئل میں دیکھ لیتی ہوں کیوں رہی ہے آئل سنینی ترہا سا کھولو ترہا سا کھولو آئل سنینی اس کو بیٹ لگا اس کو بے یہ رکھیں ہوا جامو موسیقی زندگی محبت کرنے کے لیے ویسی بہت چھوٹی مفرک کر کے کیوں زائر کریں یہ آگ تم نے لگائی آنیا اس میں ہم سب جل رہے ہیں حال یہ تمہاری انہی ارکتوں کی وجہ سے اس پہلے بھی بہت بہت کچھ چکی ہے سوچ سمجھ کے قدم رکھنا اس بار معافی کی گنجائش موسیقی 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 مجھے تو یقین نہیں آرہا روبی اپنے بیٹے کیا کارناوہ پردہ ڈالنے کے لیے تم اس کا ساتھ دوگی ایسی بات نہیں ہے توہیی آئے یہ سب کچھ نہیں کرنا جاتا تھا لوگ نے اسے ٹرپ کیا ہے ریلی اسی لیے تو وہ اپنی منگنی کے فنکچن کو ادھورا چھوڑ کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے گیا میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا ڈراما کر رہی ہے وہ لڑکی صرف ڈراما کوئی سازش ہے یہ اس کی اور کچھ نہیں تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ لڑکی تمہارے بیٹے کی بیوی بن کر گھر میں آ چکی ہے چاہے تم مانو یا نہ مانو اور تمہیں کیا لگتا ہے میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گی نا ممکن خیر اب تو ارما اور آئل کا رشتہ بھی ممکن نہیں ہے تم نے میرے اعتماد کے خونگر کے اچھا نہیں کیا تو کیا کم سے کم تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اٹلیس یوں شروع اٹھا کرنی چاہیے ارے یا یوں تم سمجھنے کی کوشش کرو فگوڈ سیکس میرے ساتھ ساتھ ہمارا بھی تماشا بنا کر رکھ دیا تمہیں کیا لو ارما ماما پلیز کیا نہیں سٹاپ کو اپ احل کو توانے دیں رب об معلوں کو97 کیا Mirror What is the point رہ اس کے بیٹے نظر سب کچھ ختم کر جی ہے تو لكن ماما پلیز決وہ من آئل کو پلیز کای تایک ادھے جو سائچا ہند ارما بیز سوال اس کو سمجھاؤ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اونٹی don't worry I will talk to him I think وزمیان بھی وہ he will calm down let's talk to him رجرا 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 پریشانی کی باب تنین آہ نئی نئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اچھلی ویکنیس کی وجہ سے وہ بھی ہوش ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے پیشنٹ نے کافی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا ان کا بلیڈ شگر لیول بی پی ایون ہارڈ بی کافی اپنومل تھا مجھے لگتا ہے وہ ڈیپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی ہیں ایسے حالات پہ پیشنٹ سب سے زیادہ خود کے لیے نقصان بھی ہو جاتا ہے اب کوشش کریں کہ انہیں خوش رکھیں مجھے عشق کیوں بھلا دیا ربا مجھے عشق کی مریضہ بنتی جا رہی ہیں ایسے حالات پہ پیشنٹ سب سے زیادہ خود کے لیے نقصان بھی ہو جاتا ہے اب کوشش کریں کہ انہیں خوش رکھیں کہاں گئی یہ زمین کہاں گم ہے آسما وہ وہ بیگم صاحبہ میں ڈھر گئی تھی اگر سچ میں سنہری بیگم کو کچھ ہو جاتا تو ڈھر گئی تھی تم ہاں کس بار سے ڈر گئی تھی کیا ہو جاتا مر جاتی وہ تو مر جانے دینا تھا لیکن میرے مہمانوں کے بیچ میں آکر تماشا لگانے کیا ضرور تھی تمہیں لیکن وہ مافی مانگنے کی کوئی کوشش مت کرو کیونکہ جو کام تم نے کیا ہے وہ مافی کے قابل ہے نہیں آپ میرے بات تو سن مجھے آج کے بات تم اپنے گھر میں نے سرنا ہو تمہاری شکل نہیں میں دیکھنا چاہتی جاؤ یہاں سے ملکم صاحبہ جاؤ یہاں سے مامو پلیز ریلاکس آپ اتنا اووری ایک تو نہ کریں میں اووری ایک بھی نہ کروں اتنی بڑی بات تو اس نے ہم سے چھپائی چونکہ درتی ہیں وہ آپ سے اور پھر وہ بھی نہیں چاہتی کہ اس لڑکی کو بہو بنایا میں جانتا ہوں اس کو اچھی طرح وہ اپنے بیٹے کی محبت کی خاطر اس کو قبول بھی کر سکتی ہے پرانی عادت ہے اس کی کیا مطلب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں پہلے تو اس نے اس مرل کلاس خلاو دین کی خاطر میری محبت کو ٹھکرایا ایون دو کہ وہ اس سے طلاق لے بھی سکتی تھی پر اس نے یہ نہیں کیا بتاؤں کیوں کیوں کیونکہ آہل کی محبت میں اسے کبھی میری محبت دکھائی ہی نہیں دی اور اب اس کا بیٹا یہی حرکت تمہارے ساتھ کر سکتا ہے بلکہ کرے گا اس لیے دل کے بجائے دماغ سے فیصلہ کرنا میں فیصلہ کر چکی ہوں اس مشکل وقت میں آہل کا ساتھ نہ چھوڑنے کا فیصلہ انجام جانتے ہوئے بھی آپ بھی تو روبی آنٹی کو چھوڑ نہیں پائے کیونکہ آپ کے بس میں نہیں تھا میری بھی بس میں نہیں ہے آہل کو میری بہت ضرورت ہے اور میں نہیں چھوڑوں گی سب تم کو یہ کس نے کہا کہ میں یہ سب روبی کی محبت میں سہتا رہا ہوں ابھی تو آپ بتا رہے دے کہ محبت ہی اور پتہ نہیں میرا مطلب تھا کہ میں یہ سب سہ چکا ہوں اور پلیز یہی غلطی اب تم نہ کرنا کوشش کروں یہ اب کیسی ہے وہ بھرما تو یہاں کیا آنے ہونے چاہیے تھا میں ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہو کی منگی چھوڑ کے جانے والے کا خیال ہے تمہیں لوگوں کے ذہن میں جو سوال اٹھیں گے اس کا نہیں لوگ کیا سوچتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کیا سوچتے ہو یہ ہے ہمیں مجھے 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 سمجھ نہیں آرہا میں تم اس سنیری کے بارے میں کیا بتایا تم بتاؤ کہ تمہیں چانوں گی نا مجھے مجھے کیاریکٹر ہے سنے تمہیں اپنی کتاب کے لئے اچھی انسپریشن ہو دیکھیں مجھے مجھے پھر تو سنیری کی ساری کہانی سنانی پڑے گی تمہاں تاکہ اچھے سے جان سکوں اس کو سمجھنا اتنا سان نہیں اے ایک لڑکی دل کی اچھی زبان کی تھوڑی تیز لوگوں کا خیال رکھنے والی میں بہت خوش قسمت تھا کہ مجھے اس کی دوستی ملی مگر میں یہ زندگی میں کوئی بھی کام صحیح طرح نہیں کر پایا میرے سارے اصول سارے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ میں اس کا خیال نہیں رکھ پایا میں اس کی ماں سے کیا ہوا بادہ اوڑا نہیں کر پایا ارمہ سنیری کے معاملے میں میں اپنا دل اپنا دل بڑا نہیں کر پایا سارے 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 تمہیں سبھی دیکھنا پڑا سارے 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 مسائد رعد سارے سارے سا موسیقی موسیقی یہ میں ناشتہ بنا دیتی ہے اب کیوں بھار سے لے کے آئے نہیں وہ تم سو رہی تھی اور سپیت بھی تمہاری میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا انڈا پر آٹھانے کا موڈ ورہ میں بازارچا کے لیا میں نہیں نہیں تمہاری لئے میں نے پر آٹھا لیا ہے اگر تمہیں کھانا ہوں تو کچن سے لے لو اور ہاں وہ لنچ بنانے کی ضرورت نہیں آج میں باہر جاؤں کسی کام سے ریسٹ کریں موسیقی 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 اشتاقا پا صفظ یہ جو تمہارای ساہارے کی ضرود نہیں ہے میں جانتا ہوں تمہیں ضرورت نہیں لیکن ابھی تم ویق ہو. کہا نا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. زبانت ہو گئی تیری. اگر اس بار اندر جاتا نا تو بہت مشکل تھا تیرا باہر نکرنا. شکریہ دگر ان کا تو انہوں نے تیری زمانت کرا دی. آپ کو بہت شکریہ. مجھے عشق کیوں بھلا دیا اور عباد میں مجھے عشق بات اور عشق بہت شکریہ. اگر اس بار لائے میں بہت شکریہ. مجھے عشق بہت شکریہ. مجھے اگر اس بار لائے